اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کو سرسراہت نے اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ چھٹکیاں بے اثر ہوئی ہیں اسے بتانا کہ میری حساسیت نے بے وقت بے حسی اختیار کی ہے اسے بتانا کہ خود کلامی کا مرحلہ بھی اسی سے باتوں میں تیہ ہوا ہے اسے بتانا کہ اپنے ہونے کا بوجھ اب اس قدر بڑا ہے کہ میرے ہونے کے سر میں چاندی اگلی ہوئی ہے اسے بتانا کہ میں نے لوگوں سے بات کرنے کو نوحہ خانی سمجھ لیا ہے اسے بتانا کہ روشنی کا جواز یوں بے جواز ہے کہ میں دیکھنے کی طلب سے دامن چھڑا چکا اسے بتانا کہ میری سانسوں کے سارے نیزوں نے میرے سینے کو قبر اصغر سمجھ لیا ہے اسے بتانا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں نے خلاک و زخموں سے بھر دیا ہے اسے بتانا کہ میری آنکھوں کے گرد جو تھے سیاہا ہلکے وہ اس کے غم کی عظیم نعمت سے سرخ ہونے پر مطمئن ہیں اسے بتانا کہ اس کے دکھ کو معاشرے کی بری نظر سے بچا رہا ہوں اسے بتانا کہ اس کی فطرت کی پیروی میں لگا ہوا ہوں اسے بتانا کہ اس کے کہنے پر مسکرانے کی کوششوں میں میں اپنی آنکھیں بہا چکا ہوں اسے بتانا کہ اب کسی کی بکال سننے کا کوئی مقصر نہیں رہا ہے اسے بتانا کہ میں نے پچھلے برس سے میسج کا کوئی پیکے نہیں لگایا اسے بتانا کہ اس نے توفے میں ایک گھڑی جو کہ مجھ کو دی تھی وہ اس کے جاتے ہی رک گئی تھی اسے بتانا کہ وقت میرا رکا ہوا ہے اسے بتانا کہ اس کے جانے کے بعد مجھ کو اس اپنے بھدے وجود سے بھی کوئی شکایت نہیں رہی ہے اسے بتانا کہ آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں رہی ہے وہ اس لیے کہ میں ایک آنسو بنا ہوا ہوں اسے بتانا کہ میری آواز میری چیخوں کا ساتھ دینے سے منحریف ہے اسے بتانا کہ میرے کانوں میں اس کے جانے کی چاپ یوں بس گئی ہے جیسے میرے مقدر میں وہ نہیں ہے اسے بتانا کہ اب مجھے بے جواز ہونے کا کرب آرام دے رہا ہے اسے بتانا کہ دور رہ کر میں اس کے اطراف میں کہیں ہوں اسے بتانا کہ وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اسے بتانا اسے مگر کچھ بھی مت بتانا وہ رو پڑے گا اسے مگر کچھ بھی مت بتانا وہ رو پڑے گا